اسلام علیکم دوستو دنیا میں اس وقت تین مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ نے اقل و شعور جیسی نعمت عطا کی ہے یعنی جنات انسان اور فرشتے جنات اور انسان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو کسی بھی چیز کو مان لے اور چاہے تو انکار کر دے جبکی فرشتوں کا معاملہ ذرا الگ ہے ان میں اقل و شعور تو موجود ہے جس کی وجہ سے وہ سوال کر سکتے ہیں مگر اللہ کے حکم سے کبھی انکار نہیں کر سکتے انہیں پیدا ہی اللہ کی عبادت اور فرمابرداری کے لیے کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ جنات اور انسان دنیا کی آجمائش کے اندر ہے لیکن فرشتے نہیں یہ مخلوق جنات اور انسان سے پہلے پیدا کی گئی جیسے انسانوں میں پہچان اور رتبے کے لہاج سے درجے ہے بلکل ویسے ہی فرشتوں میں بھی ہے ویسے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان کی سوچ ہی ختم ہو جائے لیکن اس مخلوق کے بھی چار سردار فرشتے ہیں جن کے نام جبرائیل علیہ السلام مکائل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے جسے وہ لگاتار نبھا رہے ہیں لیکن ان چار فرشتوں کے بھی سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو خاص محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص اور بہت ہی قریب ہے اس لئے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو شخص بھی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے گا وہ دراصل اللہ سے دشمنی رکھے گا کیونکہ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جنہیں قیامت تک آنے والے ہر ایک پیغمبر تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام سونپا گیا اور انہوں نے ہر ایک نبی اور پیغمبر سے ملاقات کی انہیں رسالت اور نبوت کے دوران مدد کر کے اللہ کے حکم پر راستہ دکھایا آپ ہی وہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب موجود ہے یہاں تک کی باقی تین فرشتوں کو بھی اللہ کا پیغام ایک نور کے پردے سے سن کر آپ ہی ان تک پہنچاتے ہیں کوئی بھی فرشتہ اس نور کے پردے تک نہیں پہنچ سکتا یہ مقام صدرت المنتحہ یعنی بیری کے ایک درخت کے پاس موجود ہے جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے اور اس حد سے بھی آگے ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شب مراج پر اکیلے آگے تشریف لے گئے یہ تمام فرشتوں کے سردار اور ان کے پیغمبر ہے یہ پیغمبروں کے بھی استاد ہے ان تمام خصوصیات کے علاوہ بے تہاشا خصوصیات ایسی ہے جو کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کا بہت ہی خاص اور قریبی بناتی ہے ایک ایسی حیرت انگیز بات جو کہ کسی اور فرشتے کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوا جبرائیل علیہ السلام دنیا و کائنات کی وہ پہلی تخلیق ہے جنہیں اللہ نے پیدا کیا بینہ کسی ماں باپ کے ان کے اندر روح ڈالی دنیا میں جب بھی کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یا تو رونا شروع کرتا ہے یا پھر ماں باپ کا نام اور دنیا داری کے الفاظ سیکھتا ہے لیکن جب بھی کوئی فرشتہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے فوراں بعد اس کے سب سے پہلے یہ الفاظ ہوتے ہیں یعنی کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے جبرائیل علیہ السلام نے بھی بلکل ایسا ہی کیا تصور کرے کہ اس کائنات کے اندر کوئی مخلوق نہیں صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات موجود ہے یا پھر جبرائیل علیہ السلام جنہیں اللہ نے پیدا کیا اس وقت کیونکہ یہ دنیا نہیں بنی تھی لہذا ٹائم دیسی کسی چیز کا بھی تصور موجود نہیں تھا لیکن اس ٹائم لائن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمر کیا ہو سکتی ہے وہ جنت اور جہنم اور اس دنیا کے پیدا ہونے سے بھی پہلے موجود تھے جب کسی انسان جن یا باقی فرشتوں کا وجود تک نہیں تھا اللہ نے جب انہیں پیدا کیا تو کہا کہ جبرائیل میں نے جنت اور جہنم بنائے ہیں اپنی مخلوق کے لیے جو کی اس میں آ کر آباد ہوگی جاؤ جا کر دیکھو کہ یہ کیسے ہے لہذا جبرائیل علیہ السلام وہ پہلی تخلیق تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا اور فرمایا کہ اے اللہ تری عزت کی قسم کونسی مخلوق ہوگی جو یہاں پر رہنے کے لیے سر اور دھڑ کی بازی نہ لگا دے یا اس کے لیے کوشش نہ کرے اس کے بعد اللہ نے اس جنت کو رکاوٹو یعنی خوہشو اور دھوکو سے ڈھاپ دیا اور کہا کہ اب جا کر دیکھو اب کی بار جبرائیل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تو فرمایا کہ اے اللہ تری عزت و جلال کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مخلوق ان رکاوٹو کو پار کر کے کبھی بھی جنت میں داخل ہو سکے اس کے بعد اللہ نے انہیں دوزخ دیکھنے کو کہا جبرائیل علیہ السلام نے واپس آ کر فرمایا کہ اے اللہ تری عزت کی قسم کوئی بھی اسے دیکھ کر کبھی بھی یہاں پر آنے کی خواہش نہیں کرے گا یعنی جب لوگوں کو بتایا جائے گا کہ وہ اس جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو کوئی بھی یہ سن کر ایسے آمال کبھی نہیں کرے گا کہ اس کو یہ سزا ملے پھر اللہ نے اس جہنم کی آگ کو شہوت یعنی انسانی خواہشوں اور اسے اٹریکٹ کرنے والی چیزوں سے ڈھاپ دیا اور فرمایا کہ اب جا کر دیکھو اب کی بار جبرائیل علیہ السلام نے جا کر دیکھا تو فرمایا کہ اے اللہ تری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس جہنم کی آگ سے بچ سکے یعنی یہ اتنی خواہشوں اور دھوکوں سے بھری پڑی ہے کہ کوئی چاہ کر بھی اس سے نہیں بچ سکتا پر اللہ نے فرمایا ہے کہ ہاں بچ سکتے ہیں میرے بندے مجھ پر یقین کرنے والے اور مجھ پر ایمان لانے والے ضرور کامیاب ہوں گے میری مان کر میرے آگے جھکنے والے میری عبادت کرنے والے یعنی انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے نماز اس جہنم سے نجات اور جنت کو پانے کا ذریعہ لکھ دیا یہ عزاز صرف جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہے کہ انہیں انسانوں کی تخلیق سے پہلے ان کا مقام دکھا دیا گیا اور جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں میں صرف پیغمبروں سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کلام کرتا ہے بلکل اسی طرح سے فرشتوں کو بھی ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیریکٹ ان سے کلام فرماتا ہے جیسے انسانوں میں ایک بار کوہتور پر موسیٰ علیہ السلام سے ایک جھاڑی کے ذریعے کیا تھا یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ انسانی شکل کے اندر رہ کر ان کی حفاظت کیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام تھا دیا قلبی شکل و صورت اور جسم کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ان کی شکل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے اور ایک بار آپ کے صحابہ کی محفل کے اندر آ کر آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کو دین سکھایا اور واپس چلے گئے ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ جبرائیل فرشتے تھے جو کہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے ہمارے والد آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا اسے زمین سے لینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ہی بھیجا گیا تھا آپ ہی وہ فرشتے ہیں جنہیں زمین پر سرکش اور نافرمان جنوں کی فوج سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا جو کی فتنہ فساد اور شر فیلہ رہے تھے جبرائیل علیہ السلام اور ان کی فوج نے ان جنات سے جنگ کی انہیں ویران جگہوں اور سنسان علاقوں کے اندر شکست دے کر قید کر دیا جس کے بعد یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بار پھر سے آزاد ہوئے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ان جنات کو قید کرنا ضروری تھا تاکہ انسانی نسل آگے بڑھ سکے جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے آدم علیہ السلام کو گسل دیا اور ان کی تدفین کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنی کی کوشش کی تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر فوراں وہاں پہنچ کر اس آگ کو تھنڈا کیا اور آپ کو بچا لیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اندھیر کوئے اور بازار میں ان کے ساتھ رہے اور زمین پر ٹھوکر مار کر آب زمزم کا چشمہ اللہ کے حکم سے جاری کیا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے اور جب لوگ انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی پہلی بار جب آپ نے لٹا کر ان کا سینہ چاک کیا تو آپ کے دل کو نکال کر آب زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس لگا دیا پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے نیچے اپنے تخت پر موجود ہے میں نے ان کی اصلی صورت کے اندر میراج کی رات کو ان کو دیکھا تھا ان کے چھے سو پر ہے جنہوں نے زمین اور آسمان کو کور کر رکھا تھا یعنی جہاں پر دیکھو بس انہی کا وجود تھا ان کے یہ پر ہیرے جوہرات اور موٹیوں سے بنے ہیں جن کا رنگ سبز ہے پاؤں کے تلوے بھی سبز ہے اور پاؤں پر ایک بڑا موٹی ہے جو کی سبزے پر شبنم کے کترے کی طرح دکھتا ہے پیشانی روشن، بال گھنگرالے، دانت چمکدار اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے جبرائیل علیہ السلام نے ہر ایک پیغمبر کو دیکھا ان سے ملاقات کی انہیں راستہ دکھایا اللہ اور ان کے درمیان رابطہ رکھا اور ان کے بعد یہ عزاز ہمارے والد اور دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کر کے جب بھی چاہتے بات کر سکتے مگر جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت یہ رابطہ ڈائریکٹ ختم ہو گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے انسانوں یعنی اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنے یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو کہ آدم علیہ السلام سے چھین لی گئی اللہ نے انسانوں کو اپنے سب سے خاص اور مقرب ترین فرشتوں سے بھی زیادہ مقام دیا اور فرشتوں کو کہا کہ انہیں سجدہ کرو مگر ایک گلتی کی وجہ سے اللہ نے انہیں معاف تو کر دیا مگر قیامت تک یہ نعمت چھین لی کہ کوئی بھی انسان یا پیغمبر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا تھا کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے مہنت زیادہ مجھے امید ہے کہ آج کی سیڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں فر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام علیکم